بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی اس کے بعد تشریف لے آئے مشہد مقدس مشہد مقدس صفویوں کا دور ہے صفوی بادشاہوں کا دور ہے مشہد مقدس کے اندر قیام رکھا بزرگ و رفع اور علماء اور فقہات سے تعلیم حاصل کی یہاں تک کہ ازبکوں کا خطرناک دور کچھ دیر کے لیے خوراسان کے اندر آیا ازبکوں نے نامور شیعہ شخصیات کو چن چن کے مارنا شروع کیا جس میں سید نوراللہ قاضی سید نوراللہ قاضی ہندوستان جا کے لقب پڑا ایران تک قاضی کا لقب نہیں تھا ان کو حجرت کرنا پڑی مشہد مقدس سے کہاں جائیں بھئی حجرت کر کے خبر یہ آئی کہ ہندوستان میں تشیعہ مضبوط نہیں ہے کمزور ہے شیعہ کے پاس شیعوں کے پاس کوئی بھاری بھرکم وزنی سنگین سقیل شخصیت نہیں ہے اور شیعہ جیتے تو ہیں وہاں رہتے تو ہیں ہیں تو صحیح مگر کوئی ان کی پشت پناہی میں علمی شخصیت نہیں ہے اور یاد رہے کہ اسلام کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا ہندوستان کا بارڈر ہے پاکستان کا بارڈر ہے اسلام کا بارڈر نہیں ہے لہٰذا جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر نہ کوئی بارڈر رہے گا نہ باسکورٹ رہے گا نہ ویزے کی ضرورت رہے گی نہ انو سی کی پابت نہیں رہے گی بلکہ دنیا کے اس کونے کا مسلمان بھی اس کونے کے مسلمان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے سگا بھائی ہوتا ہے ہم وطن ہوتے ہیں ہم شہری ہوتے ہیں لہذا خوراسان سے مشہد مقدس سے تشریف فرما ہوئے ہندوستان اور ہندوستان کے بڑے شہر لاہور میں قیام کیا لاہور کچھ مدت قیام کرنے کے بعد آپ کو آپ کی علمی قابلیت جیسے خوشبو پھیلتی ہے ایسے پھیلنے لگی پورے ہندوستان کے اندر لاہور ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر دور اکبر بادشاہ کا ہے جی اکبر بادشاہ کا دور ہے اور اکبر کے زمانے تک شیعہ بہت مضبوط رہے اس کا شوق زوق جو تھا وہ عمرانیات کا اور سماجیات کا زیادہ تھا اس کی بادشاہی کا ہنر ہی یہ تھا کہ اس کی حکومت میں وہ کبھی ہندو ہو جاتا تھا کبھی مسلمان ہو جاتا تھا مسلمانوں میں کبھی سنی ہو جاتا تھا کبھی شیعہ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا جتنی قومیں میری مملکت میں رہتی ہیں میں وہی ہوں اس کا مزاج تھا ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا ایک مضبوط عالم دین کی ضرورت بڑے بڑے وہاں فقہہ موجود تھے مگر قاضی صاحب کی خوشبو اور قاضی نولا شوستری کا وجود وہ اتنا بھاری بھرکم وجود تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کی جردت نہیں ہوتی تھی ان کے بیٹھا رہنا روب ڈال رہا ہوتا تھا وہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک روب ہوتا تھا مجلس میں بولیں بھی نہیں خاموش کہیں بیٹھے رہے ہیں تو فرمائش کی گئی کہ آپ قضاوت کا جو منصب ہے اسے قبول فرمائیں تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں کسی فقہ کے مطابق فتوہ نہیں دوں گا مسئلہ نہیں بتاؤں گا فیصلہ نہیں کروں گا میں اپنے اجتہات پر فیصلہ کروں گا یہ اس درجے کے پر عالم اب ایک ایسا وجود گفتگو کر رہے تھے فیصلہ سنا رہے تھے فیصلہ سناتے میں مولا علی کا نام ان کی زبان پر آیا تو مولا کا نام جیسی زبان پر لیا تو فوراں کہا علیہ السلام تو وہاں بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے علی کو تو علیہ السلام کہا ہے تو یہ تو شیعہ بولتے ہیں تو یہ تو شیعہ ہیں آپ دیکھیں نا اپنے اوپر کتنا قابو پایا ہوگا کہ پورے ہندوستان پر علم کی بادشاہت ہے مگر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے سارے سب کے لیے ایک جیسا وجود دیکھیں ہمارے مدرسوں میں ایک علم پڑھا جاتا ہے فقہ مقارن تمام فقہوں کی مشترکہ کیفیت یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے جو سارے فقہ کو جانتا ہو ساری فقہوں کو جانتا ہو خبر پہنچی آجاہ ادھر اکبر کی رہلت ہو جاتی ہے اکبر کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بن جاتا ہے اکبر ہمائیوں کی کا بیٹا ہے اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے جہانگیر کیونکہ باپ والا مزاج نہیں رکھتا تھا اور شیعت سے آری و خالی و دشمن تھا تو خبر پہنچا دی جہانگیر کو کہ یہ تو شیعہ ہیں یہ جو قاضل قضات ہیں آپ کے چیف جسٹس ہیں ہندوستان پورے ہندوستان کے آپ کے کراچی کے ساحل سے لے کر اور ہندوستان کے وہ جو نوگو ایریاز ہیں برے صغیر کوئی چھوٹی بات ہے برے صغیر برے آزم برے صغیر اتنی بڑی مملکت اس وقت تین بڑے ملک ہیں اس کے اندر پاکستان بنگلہ دیش اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان بنگلہ دیش ہندوستان ایک تھا اس پوری مملکت پر اگر کوئی قاضل قضات تھا تو قاضل اللہ رشوستی رحمت اللہ نے خبر پہنچ گئی یہ گیارویں ہجری کے قصے ہیں ہم کونسی صدی ہجری میں ہیں ہم پندر بھی صدی ہجری میں ہیں یہ گیارویں صدی چار سو سال پرانا چار سو سال پرانی شخصیت ہے مجمع بتا رہا ہے جیسے کل انتقال ہوا ہو ماشاءاللہ آپ کی شرکت مناسب ہے سلوات پہنچ رہا محمد یہ آپ توجہ کرنا ہے بلا لیا جہانگیر نے بلایئے خاضل صاحب کو خاضل خوزات کو بلایئے چیف جسٹس صاحب کو بلایئے کہ آپ شیعہ ہیں آپ سارے ملہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ملہ ہی بولوں گا جو لڑوانے کی بات کریں جو پیار کی بات کرتا ہے وہ سننی بھی ہو تو عالم ہوتا ہے جو لڑوانے کی بات کریں وہ کسی مسئلک کا بھی ہو ملہ ہوتا ہے ایسے آدمی کو ہم احترامی نہیں دے سکتے کہ جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہو سارے ملہ بیٹھے ہوئے اور قاضی صاحب کو بلا لیا اور صدر مملکت اور جو بھی بادشاہت کہیے جہانگیر کی کہنے لگا آپ شیعہ ہیں حضرت نے فرمایا کہ کہ میں اہلِ بیت کا چہنے والا ہوں کہ اہلِ بیت کے چہنے والے تو ہم بھی ہیں کون ہے جو اہلِ بیت کا چہنے والا نہیں ہے وہ شیعہ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو اہلِ بیت کو نہ چاہتا ہو کہلنے بس میں اہلِ بیت کا چہنے والا ہوں کہا جی آپ پر شیعہ ہونے کا الزام ہے اور کہت دلیل خوز صاحب نے فرمایا دلیل کہلنے آپ نے حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے چیف جسٹس قاضی الخضاق اتنا بڑا عالم اس کو بلا لیا گیا کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کیوں بلائے تو انہوں نے بے صافتہ فرمایا کہ میں فقہہ علماء مفتیان دین سے سوال کرتا ہوں خاضی صاحب کا جواب سرے کہا میں فقہہ علماء مفتیان دین سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ حدیث سرکار کی ہے یا نہیں یا علی لہمو کا لہمی ودمو کا دمی یا علی تمہارا خون میرا خون ہے تمہارا خون میرا خون ہے تمہارا گوشت میرا گوشت ہے سب سے کہا مجھے جواب دیں ہاں نام یہ حدیث سرکار کی ہے یا نہیں سارے فقہہ مفتیوں نے کہا سارے مللاؤں نے کہا ہاں یہ نبی کی حدیث صحیح سند ہے تو فرمایا میں نے کیا غلط کہا ہے جو نبی کی جان ہو اسی کو کوئی حضر آمدار ہے سلوات پڑھیں گے محمد وآل اب یہ امان جانتے تو تھے کہ مسئلہ کچھ اور ہے قاضی صاحب کے آگے لا جواب ہو گئے ہیں لیکن یہ تیہ کرنا ضروری ہے ان لوگوں پر کہ یہ شیعہ ہیں تو اب تلاش میں لگے رہے تو اب وہ سازش کرنا شروع کی جو ہمیشہ سازشوں کے ذریعے سے ہی جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے آستین کے سامپ ہمیشہ دستے ہیں سامنے آنے والا تو مرد ہوتا ہے پیچھے سے مارنے والا تو غزبیل ہوتا ہے انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم شیعہ بن کے ان کے پاس جاؤ کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں شاگرد میں قبول کر لیں قریب ہوتے چلے جاؤ جا کی کھوج لگاؤ کوئی ثبوت لکھ رہا ہوں کہ انشیہ ہیں لہٰذا ایک شخص ان کے قریب ہوا اور ان کا شاگرد بنا بہت مدت کے بعد جب وہ بہت قریب آ گیا تو پوچھا استاد آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں تو بتایا کہ میں احقاق الحق لکھ رہا ہوں ازحاق الباطل احقاق الحق کتاب کا پورا نام یہ ہے احقاق الحق ازحاق الباطل یہ کتاب لکھ رہا ہوں عظمت اہل بیت دلائی لئیمامت مولا علی حقانیت خلافت علی بن ابی طالب کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب کا ایک نسخہ چُرائی جاتا ہے کچھ تحریر چُرائی جاتی ہے اور لے جا کے پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ یہ تو شیعہ ہیں یہ تو ثبوت دن کے ہاتھ کی تحریر بلا لیا گیا جہانگیر بلاتا ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہا جی میری ہے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ کہا میں وہی لکھ رہا ہوں جو حق ہے کہا اس تحریر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا آپ کو سدائے موت سنائی جائے فرمایا اس تحریر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گا مرنا سب کو ہے بہتر تو یہ ہے کہ ناپ بیدر نہیں سنے گئے آپ ایک ڈنڈے کے اندر کیلے لگائی گئیں ستر سال کے عمریں اس مجلس میں بھی بعض بزرگ بیٹھے ہیں جن کے عمریں ستر سال کی ہیں کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ ستر سال کا بزرگ ہوتا ہے فقیح آزم ہیں مشتہد آزم ہیں اللہ کے ولی ہیں متقی پر حضگار ہیں اور اتنے بڑے متقی پر حضگار ہیں کہ جناب زہرہ نے ان کی شہادت پر غم منایا ہے جی جی میں ارز کروں گا بھی آپ سے ارز کرتا ہوں ایک لکڑی کے اندر کیلے لگائیں گئیں اور وہ لکڑی وہ ڈنڈا اس وقت تک ان کے زندہ بدن پر مارا جاتا رہا جب تک حضرت آیت اللہ قاضی نولا شوز طریل رحمت اللہ علیہ کی بدن کی گوشت الہدہ نہیں ہو گیا ان کے ہڈیاں نظر آنا شروع ہوئیں اور انہیں وہ مارا جاتا رہا یہاں تک کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ قیمہ ان کے بدن سے الہدہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد جب ان کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی اس قیفیت میں بھی تو پھر ایک دیکچی کے اندر ایک دیکچی کے اندر کھولتا ہوا لوہا ڈالا گیا اور وہ ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا دات پہل مندے تھے ان کے سر میں سے سراخ ہو کر آپ کا جو مغز تھا نا وہ بہنا شروع ہوا یہ انداز اپنایا گیا میں آہد جوڑ کر روتے ہوئے انتہائی خلوص اور سچائی سے ان لوگوں سے کہوں گا جو علماء کے خلاف بات کرتے ہیں سب کو ایک جیسے ایک جملے میں نہیں کہو ہاں علماء اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں علماء حق بھی ہیں سو بھی ہیں دنیا دار بھی ہیں خدمت گزار بھی ہیں مگر جب آپ سب کو ایک لاتھی سے ہاں کر بولتے ہیں میں ان سے ہی بات کر رہا ہوں جو بولتے ہیں تو خدا کے لئے اپنے الفاظ پر غور کرو یہ مکتب اہلِ بیت ایسے ہی یہاں تک نہیں پہنچا میں کتاب لکھ رہا ہوں جاید بھائی پہلی صدی حجری سے چودویں صدی حجری تک ہمارے کن کن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے سات سو صفحے ہو چکے ہیں میں چورانوے سے کتاب لکھ رہا ہوں نائنٹی فور سے کتاب لکھ رہا ہوں اور چودویں صدی حجری کو آج کل فیر کر رہا ہوں میں سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مجتہیدین ہیں جنہیں ایسے مارا گیا ہے اس یہ انداز سے جیسے ایک مثال یہ ہے آلِ حکیم کے ساتھ تو کیا ہوا وہ آپ کو بتا ہے ابھی ہماری صدی میں ہوا ہے ہماری صدی میں ہوا ہے ایک طویل داستان ہے شہداؤ الفضیلت کے نام سے مجتہدین جو شہید ہوئے ہیں عالم بھی مولمی بھی مججیسے طالب علم بھی نہیں مجتہدین فقہا جو اپنے زمانے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں علمی دنیا کے اندر وہ جو شہید کیے گئے ہیں آیت اللہ علامہ محمود حسین علامہ عبدالحسین امینی نے کتاب لکھی ہے شہداؤ الفضیلت کے نام سے فضیلت کہتے ہیں علم کو علم فضیلت ہے نا ایسا فضیلت نہیں ہے علم فضیلت ہے تو جو صاحبان فضیلت لوگ ہیں عالم لوگ ہیں وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں علامہ عبدالحسین امینی نے دو جلدی کتاب لکھی ہے شہداؤ الفضیلت کے نام سے تمام مشتہدین اور فقہا جو شیعہ فقہا مشتہدین مارے گئے ہیں قتل کیے گئے ہیں ان کے ہسٹری لکھی ہے وہ بھی میں نے تلخیص کر کے اس کتاب میں ڈال دی ہے وہ کتاب بھی پوری ہے ہم نے اس میں تلخیص کر کے مختصر کر کے اس کتاب کا حصہ بنا دیا ترجمہ بھی ہو گیا تلخیص بھی ہو گیا ایسے حضرت آیت اللہ قاضی نولہ شہستری کو ایسے اب ایسی کیفیت میں ان کے مغز نکل رہا ہے بدن کی بوٹیاں بوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں اس کیفیت میں ان کی روح پر واسطہ جاتی ہے جی اور پھر انہیں جنگل میں پھیک کر آ جاتے ہیں خبردار کوئی دفنائی نہیں اپنا بیٹا تو ہے نہیں اپنی زوجہ تو ہے نہیں اپنی بیٹی تو کوئی ہے نہیں خاندان والے تو سارے مشہد میں ہیں شوشتر میں ہیں یہاں تو اندوستان میں ان کا کوئی ہے نہیں آگرہ میں لاہور سے پھر کیونکہ اکبر کا اور جہانگیر کا مرکز آگرہ تھا تو انہیں آگرہ بیٹھتے تھے آگرہ چلے گئے آگرہ لے جایا گیا کیونکہ وہاں مرکز وہ تھا مملکت کا آگرہ ہمیں قیام قیام پذیر رہے اور کئی دن تک ان کا لاشا بے گوروں کفن رہا ایک جنگل میں پھیک گیا ان کا لاشا بکھر کے ساتھ ایک علاقہ ہے لیہ بکھر یہاں ایک علاقہ ہے ایک بزرگ کا مزار ہے راجن شاد کیا دربار اس گاؤں کا نام اگر کسی سرائی کی کوئی بیٹھا ہے تو وہ بتائے گا راجن شاہ کا دربار راجن شاہ مشہور ہیں تاریخ میں وہ راجن شاہ نہیں ہے تاریخ میں وہ راجو شاہ ہیں اس وقت مشہور ہے راجن شاہ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے راجو شاہ سید راجو شاہ بھی بعد میں لگایا گیا ہے جیسے غازی صاحب کے نام کے ساتھ جیسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے نام کے ساتھ غازی جو ہے وہ بعد میں لکھا گیا ہے ورنہ ان کا نام عبداللہ اشتر ہے جی حضرت عبداللہ اشتر قاضی ناللہ شاہستری کو جنازہ وہاں پھیک دیا ڈال دیا گیا ہے اور ادھر سید راجو کو خواب میں جنب زہرہ آتی وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بی بی میرے خواب میں اعلان ہوا فاطمہ زہرہ آ رہی ہے ہاتھ پہر کامنے لگے بی بی آ رہی ہے آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا فرمایا میں تم سے ملنے آئی ہوں میرے بچے کا ناشا نظرہ ہو میرے بچے کا ناشا دفناو میرا بچہ بے گورو کفن ہے کہ میں نے کہا بی بی آپ کا بچہ کہاں گورو کفن بے گورو کون تھا بچہ آپ کا بے گورو کفن ہے تو بی بی نے جگہ بتائی ایسے پہنچو گے ایسے جاؤ گے ایسے پہنچو گے ایک جنگل آئے گا اور جنگل میں ان درختوں سے گزرو گے اور ان درختوں کے درمیان ایک تیلہ بنا ہوا ہوگا اس میں خسو خاشاک ڈالی گئی ہے اس خسو خاشاک یہ درمیان میرے بچے کا ناشا ہے اسے لے جا کے تفناو اب یہ یہاں سے چلے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں پہنچے اسی جگہ پر ٹھونڈتے ہوئے پہنچے فقرائی لباس میں درویشی انتاز میں اور خاص جگہ پر جا کے کھڑے ہوئے جل بلکل ادھری جا کے جو بی بی نے پتا بتایا وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو خسو خاشاک چھاڑیاں سی نظر آئیں انہیں ہٹایا تو سید نور اللہ شستری آلاللہ مقاموں کا لاشا تھا انہوں نے ملاشا دفنایا اور پھر آ کر بتایا کہ یہ جگہ اس جگہ سید کی قبر بنی ہوئی ہے تم اپنے بچوں کو بتانا تم اپنے بچوں کو بتانا سو سال تک ان کی قبر سینے کے مطابق چل دی رہی کہ سید نور اللہ شستری کی قبر کہاں ہیں صدری علم کے تحت چلتی رہی اور پھر بعد میں جب یہ حالات بہتر ہوئے حالات تبدیل ہوئے تب آہستہ آہستہ اس قبر کو پکا کیا گیا قبر پر ایک چھپڑا ڈالا گیا اور آج الحمدللہ بہت بڑا مزار ہے آگرہ میں میں خود حضرت کی قدموں کا بوسہ دیکھ رہا ہوں آگرہ شریف میں جب گیا آگرہ میں جب گیا شہر میں بلکل شہر کے اندر آگرہ کے شہر شہر میں آگرہ شہر کے بلکل وسط میں ایک پل ہے اس کے ساتھ ہی مزار ہے پل یہ بات میں بنائے بات پاکستان کی تقسیم کے بعد بنائے وہ پل مین روڈ کے اوپر مارکیت ہے بہت بڑی اس کے ساتھ ایک بڑا دروازہ ہے اندر جائیں گے تو بڑا مزار ہے اور ایرانی حضرات اس مزار کو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں اور ایسے ہی تعمیر کر رہے ہیں ایسے امام ذاتوں کے مزار ہوتے ہیں کیونکہ زہدی سید ہے ایسے یہ درولہ شخص کری امام زہر العبدین کی نسل سے گیاروی صدی ہجری کے ہمارے عالم شہید عالم ان کی خبر ان کا مزار آج مر جائے خلائل ہے اور لوگ ان کی خبر کی زیارت کے لیے دعائیں پوری ہوتی ہیں مرادیں پوری ہوتی ہیں ان کی خبر پر اللہ کا ولی سیدہ کا بیٹا میں تو مسیح کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں کہ بی بی کے الغاب میں ایک لقب ہے مزتہدہ اور مزتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے بچے کو اس کے سامنے رہر کیا گیا اور اس طلاح میں فاطمہ زہرہ کو کہتے ہیں اور جب بی بی کو سلام کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں سلام ہو مزتہدہ بی بی پر جن کے بچوں کو ان کے سامنے رہر کیا گیا میں ہاتھ جوڑ کر سیدہ سے کہوں گا بی بی آپ کے کون سے بچے کو آپ کے سامنے مارا اور جب نہیں آواز آئے میرا موحسن مارا گیا اور جب نہیں آواز آئے میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے بہار آئے بی بی کی آواز آئے گی میرا حسین کربلا کے میدان میں مارا گیا میری نسل میں کتنی سید اولادیں میری ماری گئی ہیں کیسے کیسے کہاں کہاں میرے بچوں کو قتل نہیں کیا گیا م اللہaptہ کیسے کی مسارسان این موسیقی